او میرے دوستو توڑے پیار صدقہ آج اچائیاں چھو رہے ہیں دیکھو اچائیاں دا مطلب وہ نہیں جو تسی سمجھ گئے ہوں او بلیاں اچائیاں نہیں نہ پیسہ ملیا نہ شورت ملی زندگی دے بچ کی ملیا صرف پیار ملیا آج جو اچائیاں دا مطلب ہے ایک اچھے جے بہت سونی جگہ تے چڑھنو دل کی تا بہت ہی پیاری زگہ ہے کئیاں نو شورت مل جان دی ہے کئیاں نو پیار مل جان دا کھول کے کئیاں نو زندگی دی ہر خوشی مل جان دی ہے تے کئیاں نو بیراغ مل دا آج ہی میں پاڑ رہا سی ایک بڑی سونی گل دیکھو میرا جڑا خودہ ایکسپیرینس ہے نہ میرا کوئی ترم ہے میں صرف ایک انسان بند کے رہنا چاہیا جدوں بھی چاہیا میں قدے نہیں کیا کہ جٹ فیملی چھ پیدا ہون دے باوجود جس طرح کے گانیاں دے بچ جٹ جٹ کریا جان دا ہے میں قدے اس گلدہ مان نہیں کیتا کہ میں جٹ فیملی چھاہ اس گلدہ دکھ نہیں بنایا کہ کسے ہور شاہو کار دی فیملی چھے جنم کیوں نہیں لیا کیونکہ جٹ تے جمین دا ایک رشتہ ہون دا ہے جٹ تے جمین دا رشتے دا مطلب ہے کہ جٹ تے رشتہ او انسان جس دا رشتہ قدرت دے نال ہون دا ہے تے میرے برگے لوگ جڑے شہران دے بچ رہن دے نے اچھے پرائیوٹ سکولان دے بچ پڑھ دے نے بڑیاں بڑیاں ڈگریان حاصل کر دے نے پر بعد دے بچ کمان دے بچ گلہ شکوہ رہ جاندہ ہے بہت بڑا گلہ شکوہ ہے کہ اپنی قدرت تو اسی دور ہوئے اپنی جمین تو دور ہوئے پر پھر بھی کتے چیز سندھی ہے اس دل دے بچ اس رو دے بچ کہندے رو تا کسے نے دے بکھی نہیں پر میں نے بکھی ہے خود کیونکہ رو دا جڑا حساس ہندہ ہے بہت پیارا حساس ہندہ ہے آج جتو اپا شروعات کی تیس گلب آ دی کہ میں ایک اچھی جگہ تے کھڑ کے اچھی جگہ تا مطلب اے نہیں ہندہ زندگی دے بچ تو اسی شورت نہ پا لیاں وڈیاں کاراں لے لیاں وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں بنا لیاں شورت نہ نا مطلب ہندہ ہے کہ رب نال توڑی جڑی لے بہاو کے میں لگی اہے شورت ہے اہے زندگی دی شورت ہے تے تو انوی کہور گال دا سا جڑی میں گال دا سن لگیا سی میں کسے بھی سادو مہا پرک دی گل سننا اپنا خوشیاں لئی رونے ہیں کہ خوشیاں مل جان دنیا دی ہر ایک جڑی چیز ہے اوہ اسی حاصل کر لئی ہے پر اصلیت زندگی دی کی آج میں تو انو دسن لگیا اصلیت زندگی دی ہے ہے کہ جے کر شب جی کہندے نے شب جی جس طرح شب دیبتہ نے جڑے انہوں نے ایک گل کہی ہے کہ کئی چیزہ تو ہو دور کیونکہ وہ ویراغ دے دیبتہ نے ویراغ زندگی دے بچ ہونہ بہت جروری ہے جے زندگی دے بچ بیراغ ہوئے گا تا ہی سانو زندگی دا مطلب سمجھائے گا دکھا دا مطلب سمجھائے گا جے زندگی دے بچ دکھونگے تا ہی سانو زندگی جنی آگی اس لئے اے نہ فکر کریا کرو کہ زندگی دے بچ اے دکھا گیا او دکھ آگیا دکھتا آن دے جاندے رندے نہیں لیکن اکھیر دے بچ دیکھو اے پاڑیاں میں نیچے اتر رہاں پاڑیاں چڑیاں سی تا پاڑیاں اترنا بھی پیندے اے دا مطلب کی ہے ایک سائن ہے لائف دا کہ اگر لائف دے بچ دکھا ہے تا پا پاڑیاں چڑے سی او دا مطلب سی کہ وہ چائیاں نو بھی چھو سکتے ہیں سکھ بھی آ سکتے نہیں پھر ہون میں جس طرح پاڑیاں اتر رہاں اے دا مطلب ہے کہ زندگی دے بچ بڑے بڑے دکھ بھی آ سکتے نہیں دکھاں تو کب رہونا نہیں اے توڑے لئے آج جیڑی ویڈیو ہے ایک موٹیویشنل ویڈیو بن کے ابرے گی تے شاید تسی زندگی دے بچ اپاں کٹھے ہو کے میں نہیں کہندہ کہ میں زندگی جونا سکھ گیا میں بھی توڑے تو کوئی سکھاں گا تسی بھی میرے تو کوئی سکھے ہو اپاں مل کے ایک نما ادیائے ایک نما چیپٹر لکھاں گے زندگی دا ایک نما چیپٹر توڑا بہت بہت تانواد دوستو بار بار ہو ہی گالے یاد آن دی ہے جس لکڑ دی کلم من دی ہے جس لکڑ تے ہی بیٹھ گیا اے لکڑ بہت پرانی لکڑ جاپ دی ہے اس لکڑ دے جڑی آواز ہے میرے کنہ بچ پین دی ہے کہ تُو تو اکھا کر رہے ہیں میرے نال کیونکہ اس تو کلم منی سی میری جد کلم بنی سی کلم نو میں چلاونا شروع کیتا کوچھ چنگے لفظ لکھ دا رہا مان نو بھی سکون سی روح نو بھی سکون سی لیکن پھر ایک دنیا دے جڑے چکر جو انڈے دے بچ فسند تو بعد کچھ ایسا لکھن لگیا جو من نو منظور نہیں سی لیکن دنیا نو منظور سی لیکن اس ٹائم میں کئی بار توڑی نال ذکر کیتا کہ میری کلم بہت روئی بہت روئی چندری کہن دی کلم اس دن میں نو کی کہن دی ہے کوئی اکھر لکھے گئے اس کلم نے اپنے اکھر اپنے لئی اپنی روح تو لکھے او کلم دی روح بھی اس دن وراغ دے وچھ روئی کی کہن دی ہے او کلم کلم میری میں نو آکھن لگی کوئی چنگیاں گلہ لکھوے کلم میری میں نو آکھن لگی جون دے ٹنگ تو سکھوے کلم میری نو آکھن لگی چنگا کسے نا پڑنا پھر بچاری آکھن لگی کر لے اپنی مرضی پھر بچاری آکھن لگی کی کرنی زندگی فرضی آکھن پھر میں کلم میری نو سچے نو کوئی جیوہنی دن دا آکھن پھر میں کلم میری نو تینو سیاہی چھ کوئی پہ ہونی دن دا آکھی ہوگی نال میرے چھوٹ ہے لکھنا تو بھی چوندہ آکھی ہوگی نال میرے اکھر ہے چھوٹھے تو بھی وہن دا آکھیا پھر میں کلم میری نو انی اوکھینا تو ہو نی آکھیا پھر میں کلم میری نو انی اچینا تو رونی پھر بچاری آکھن لگی انا اچینا میں کدھے روئی وے پھر بچاری آکھن لگی کدھے سچا مل جو کوئی وے پھر مافی منگ کے کلم میری تو میں مسا جان چھڑائی پر کم لی جی پھر میں تھو رسگی مڑ میرے ہتھنا آئی مڑ میرے ہتھنا آئی مڑ میرے ہتھنا آئی دیکھو این کا میں تاہی لائیاں سی ہنجو آگے نے آکھ دے بچوں تے انہا ہنجوان دا حساب کتاب کون دے ہوگا ہے دنیا دے ہوگی جا میری روح دے ہوگی جا میں دے ہوں گا خود انہا ہنجوان دے آن دا کارن میں کھو دا سو زندگی دے بچ کشوی تو اوڈینر واپر دا اس دا کارن پہلا سب تو وڈا کارن تسی آپ ہونے ہو کیونکہ زندگی تو انہوں بہت کوئی شے لیسنس کھاؤں دی ہے ہوندی رہن دی ہے کہ پڑھائی کرن دے نال اکل نہیں ہون دی پریکٹیکل زندگی زین دے نال اکل ہون دی ہے میں بہت پڑھیا لکھیاں لیکن میرے بچ جو کمیاں شاید کٹ پڑے لکھے جا نہ پڑے ہوئے لوگ کاندے بچوں کمیاں نہ ہون آج تو انہوں سچائی دا سرے ہیں بلکل ایک ایک بہت وڈی سچائی ہے کوڑی سچائی کیسا دے ہو جائے مٹھی آئی ڈانڈ نو کیمرامین صاحب کیمرہ یوز کار رہے ہیں لیکن میں نو کھو دنو یہ دا بٹن بھی نہیں دبنا ہوں دا میں نو میرے دوست کئی اسٹریلیا تو میرے ایک دوست نے وہ میں نو کہندے رہندے نے کہ تو اہے کیمرہ چلونا بٹن دبنا دا سکھلا ہے لیکن میں الیکٹرونک یوگ دے ہوئے چھو کے بھی ایک الیکٹرونک کیمرے نو آن کرنا نہیں سکھ سکیا سو دوستو زندگی دے ہوئے سکھنا سارا کچھ پہنے ہیں پڑھائی لکھائی انہی جروری نہیں جنہ کے زندگی نو جون لی باقی چیزاتا ہونا توڑی زندگی دے ہوئے جروری ہے پڑھنا لکھنا ایک دنیاوی ایک اپنی جڑی ٹائم دے ہوئے جرورت ہے لیکن نال نال تسی اے اپنے نل وعدہ کرو کہ چنگیاں گلہ نو ایڈاپٹ کروں گے نہیں میرے مانگو تسی رول جانا ہے کلم نو تسی او میں نہیں چلونا جمیں توڑا دل کرے گا توڑی روح کرے گی کلم توڑی او میں چلے گی جو میں دنیا کہے گی اسی طرح جی اپا کوئی بھی کام نو کر دیا شدت نال اس کام نو کریے تا زندگی سکھی بن سکے دوستو انا گلہ دے نالی میں توڑا اپنا گرپی سکھوں توڑے تو اجازت لینا بہت بہت شکریہ